سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن دو خطرناک دہشتگردوں کو مار گرائیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میڈری میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی جس کے دوران دو خطرناک دہشتگرد حلاق جبکہ ایک کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اسلامباد پولیس کا چور لٹویروں کا راستہ روکنے کے لیے نیا منصوبہ سامنے آگیا ہے شہر میں ون سیکٹر سیل پولیسی شروع کر دی گئی ہے زیادہ خطرے والے علاقوں میں مخصوص اوقات کے دوران چیکنگ بڑھا دی گئی ہے نور امین دانش کی ریپورٹ جرائم پیشہ اناصر نے ورداتوں کے انداز بدلے تو وفاقی پولیس نے سماج دشمن اناصر سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی بدل ڈالی اسلامباد میں ہر روز کسی ایک ہائی رسک سیکٹر کو سیل کیا جانے لگا علاقہ مکینوں کے علاوہ کسی بھی شخص کو مکمل چانبین کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی جاتی ہے یہ منفرد پیرا چور لٹیروں اور دیگر ملزمان کی راہ روکنے میں کس حد تک کامیاب ہو رہا ہے دی ایس پی خالد اوان نے بتا دیا شیری کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے پولیس کے ساتھ ہمیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کڑے پہرے کے لیے مقصود وقت اور علاقوں کا انتخاب ماضی قریب میں ہونے والی ورداتوں کی روشنی میں کیا جاتا ہے نئی حکمت عملی سے وفاقی پولیس کی سنجیدگی تو ظاہر ہے ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ روایتی پولیسنگ اب نہیں چلے گی کیمرویرمین حبیب الاسر کے ساتھ نور علمین دانج سامان اسلامباد اور اب بات کرتے ہیں ایمکیو ایم کے سیاسی پاور شو کی ایمکیو ایم نے حیدراباد میں نئے صوبے کا نعرہ لگا دیا ایمکیو ایم راہنماؤں نے کیا کیا نعرے لگائے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایمکیو ایم نے حیدراباد میں نئے صوبے کے نعرے لگا دیئے خواجہ اظہار الاسن نے کہا کہ اب سندھ میں کیسے گزارا ہوگا خواجہ اظہار الاسن نے مرنے مارنے کی دھمکیاں دینے والوں کو بھی آرے ہاتھوں لیا ایمکیو ایم کو دشمن کیسے چاہیے خواجہ اظہار نے شاعرانہ انداز میں بتایا صرف خنجری نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے شاباش اور مبارک بات جس کی اکثریت اسی کا نعرہ سندھ میں ہوگا ایسے گزارا وزیر اطلاع سندھ ناصر شاہ نے ایمکیو ایم کے نعروں کا جواب نعرے سے دے دیا ٹویٹر پر لکھا اگر جمہوری روایتوں کی پابندی کی جائے اور عوام کے ووٹ کو ہی فیصلہ مانا جائے تو نعرہ یہی بنتا ہے تو کراچی میں ہو رہی ہے ریلی کے بدلے ریلی اور نعرے کا جواب دیا جا رہا ہے نعرے کے ساتھ ناصر شاہ نے آج نعرے کا جواب اس طرح سے دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جس کی اکثریت اسی کا نعرہ سندھ میں ہوگا اب ایسے گزارا عوام کے ووٹ کو فیصلہ مانا جائے تو اصل نعرہ یہ بنتا ہے سندھ میں نئے صوبے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا کراچی میں پیپلز پارٹی اور ہیدراباد میں ایمکی ایم سڑکوں پر نکلی گزشتہ کئی روز سے سندھ کی تقسیم کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم آمنے سامنے ہیں دونوں اطراف سے کون کیا کہتا رہا آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا پاکستان بنا سکتے ہیں تو سندھ میں صوبہ بنانا تو پسلائی ہوئی تمہارے یہ شہر میں ہیں جو روزانہ راگ الافتے ہیں سندھ کو ٹکڑے کریں گے ٹکڑے کریں گے لاشے گر جائیں گی کشمور تک ہم کہتے ہیں گراؤ جتنے لاشے گرانی ہے صوبہ لے کر رہیں گے ان کو ٹکڑے میں نہیں دیں گے شرک مانی چاہیے جس طرح گادی اور نہرو کے حلق سے پاکستان کو نکالا تھا اس طرح خوبہ بھی لے کر دکھائیں گے یہ تمہارے دل پر یہ بھوم ڈلتے رہیں گے ہم ٹیز چلاتے رہیں گے ہم اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے ٹیبل پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے لیکن اگر امکیوم یہ کہے گی کہ حلق صوبہ تو اس پر بات نہیں ہو سکتی ہے یہ بات کہہ رہے کہ اب صوبے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے امکیوم کی نفرت کی سیاست اب اس کراچی کے شہریوں کی سیاست نہیں ہے شرم نہیں آتی ان کو کہ لسانیت کو ہوا ہم دے رہے یا آپ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کراچی میں پاورڈ شو رہنماؤں نے جارہانہ خطابات کیے سعید خنی کہتے ہیں لسانی سیاست کرنے والوں کو ناکام بنا دیا لسار کھڑو بولے کوئی کراچی پر قبضے کا سوچے بھی نہیں کراچی میں پیپلز پارٹی کا عوامی طاقت کا مزہرہ آئیشہ منزل سے صدر پارکنگ پلازہ تک کراچی جگجیتی ریلی نکالی شہر کے مقتل مقامات سے کافلے ریلی میں شامل ہوتے رہے موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر سوار جیالے پارٹی جھنڈے تھامے نارے لگاتے رہے ریلی صدر پارکنگ پلازہ پہنچی جہاں جیالوں سے پیپی رہنماؤں نے خطاب کیا ہم خباچی میں فیسانی کی سیاستی پر دیں گے فیسانی کی سیاستی پر دیں گے وزیرین پاکستان کے لیے ہم اس فائدہ کی خطاب مطمئن رکھتے ہیں تین نسلیں تباہ کرنے والوں خون کے پیاسے مت بگو یہ سندھ نے پاکستان بنایا تھا پختانے پر تمہیں ایسا تباہ چاہو ماریں گے کہ تمہاری سیاست ختم ہو جائے گی ریلی میں موجود ٹی پی کارکنہ نے مختلف بینرز بھی تھام رکھے تھے جس پر سندھ مضبوط اور ملک مضبوط اور ہاتھ سے ہاتھ ملائیں کراچی کے امن کو بچائیں جیسے نعرے درج تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ خرشید علم سما کراچی پیپلز پارٹی کی کراچی اکجیتی ریلی میں کرونا ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال تو دور سماجی فاصلے کا بھی خیال نہ رکھا گیا سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے استعمال کا درست دینے والی پیپلز پارٹی نے شہریوں کی زندگیہ دھاؤ پر لگا دی کراچی میں بڑھتے کیسز کے باعث ایک جانب جیلی حکومت نے مختلف مقامات پر مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا تو دوسری طرف خود ہی کرونا وائرس سے متعلق ایسو پیس کی دھجیاں بھی اڑا دی چھٹی کے روز کارکنان کو گھروں سے نکالا سڑکوں پر جمع کیا اور ایسے مجمع لگایا جیسے کرونا کو ویلکم کیا جا رہا ہو آئیشہ منزل سے امپریس مارکٹ کے ڈسٹینس تک سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل ہوا نہ ہی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دیگر احتیاطی تدابیر اپنا ہی گئی جیلے پارٹی نگموں پر جھومتے رہے لیکن کرونا وائرس پھیلنے کا خیال کارکنان کو تھا نہ ہی پی پی رہنماوں کو اور ایک طرف پیپلز پارٹی کراچی میں رہلیا نکال رہی ہے تو دوسری طرف انہی کے ووٹرز سندھ میں کھلے آسمان تلے حکمرانوں کی راہ تک رہے ہیں ماجرہ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں کیا نیا ووٹ بنانے کے چکر میں پیپلز پارٹی پرانے ووٹرز کو بھول گئی ہم پیپلیں پیپلیں ہم نے ٹھنڈے بھی کھائیں جس کے پیچھے ٹھنڈے کھائیں وہ بھی پوچھنے والے نہیں ہیں ایک طرف بڑی شان و شوکت کے ساتھ کراچی میں رہ لیاں دوسری طرف اندرونے سندھ میں انہی کے ووٹرز کھلے آسمان تلے پڑے ہیں کھپروں میں ہزاروں گر گئے گھر لاکھوں لوگ ہوئے دربدر میرپور خاص بدین ہو یا تھر سندھ سرکار نے اب تک نہ لی خبر ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے ہم یہاں بیٹھیں کوئی امداد والا نہیں آیا کوئی ہماری خبرچار پوچھتا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ہم ادھر بیٹھیں نہیں ہمارے کوئی امدادی ملی ہے نہیں مچھردانی ملی ہے ہمارے کو ہمارے سارے گھر گھوپ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹینٹ ملے وہ بھی پتہ نہیں کس ہو جا دے باقی کچھ نہیں ملا رہا ہے فصلے ہیں تباہ جانوروں کا بھی نہیں کوئی اتا پتا اندروں نے سندھ میں بیٹھا ووٹر ہے خفا اور شہر میں لیا جا رہا ہے عوامی شو کا مزہ میرپور خاص نوکوٹ روڈ پر جگہ جگہ سڑک پر خیمہ بستیاں قائم ہیں سیلاب کے بعد معصوم بچے اور کئی خاندان سڑک پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لوگوں پر کیا بیٹھ رہی ہے یہی جانتے ہیں سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے بتائیے سنجے میرپور خاصے نوکوٹ جانے والی سڑک کنارے جگہ جگہ پر خیمہ بستیاں قائم ہیں کیونکہ جو زمینیں ہیں جہاں پر لوگوں کی گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پر پانی آ چکا ہے کئی گھر جو ہیں وہ گر چکے ہیں سڑک کنارے جو آبادگر ہیں وہاں پر کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے ان کے معصوم بچے سوئے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کیمروین فیصل آپ کو دکھائے تو یہ بالکل سڑک کے اوپر یہ ایک جو ہے وہ خیمہ قائم ہے کھلے آسمان تلے آئیے معصوم بچے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں ان کے والد جہاں پر موجود ہیں دادا ان سے بات کرتے ہیں بتائیں آپ کی کوئی امداد ہوئی ہے نہیں نہیں ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں آئی ہے نہ ہمارے کو ٹینٹ ملا ہے نہ کوئی ہمارے کو امداد نہیں ملی ہے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اسی حال میں ادھر روڈ بھی بیٹھے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں بیٹھے ہو جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ان کی دادرسی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ڈیڑھ مہینے سے یہ اسی طرح سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں کھیمیں لگائے ہوئے ہیں کوئی آئے ان کی مدد کرے لیکن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے معصوم بچے اسی طرح کھلے آسمان میں تلے سوئے ہونے پر مجبور ہیں لیکن کوئی پرسان حال کوئی ان کا مسیحہ بننے کو تیار نہیں ہے موسم سرما میں کرونا ایک بار پھر وار کر سکتا ہے وزیراعظم نے محلق وبا سے بچاؤ کے لیے عوام سے ماسک کے استعمال کی اپیل کی ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مختلف ممالک کی نسبت اللہ نے پاکستان پر کرم کیا ہے ہم دیگر ممالک کی نسبت کرونا کے بدترین اثرات سے محفوظ رہے یہ بھی لکھا کہ سردیوں میں کرونا کی دوسری لہر آنے کا خدشہ ہے جس سے بچاؤ کے لیے دفاتر اور تعلیمی داروں کو ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا ہیپی بردے پی ایم آئی کے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تحریک انصاف کے سربرا عمران خان آج اپنی 68 سالگیرہ منا رہے ہیں انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا کامیابی کے جھنڈے گاڑے ان کی بائیس سالہ طویل سیاسی جدوجہد پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں پی ٹی آئی راہنما شہبازگل نے مریم نواز پر ایک بھارتی سے ملاقات کا سنگین الزام لگا دیا ٹویٹ میں لکھا مریم نواز نے پریس کانفرنس کے بعد سگنل ملنے کا انتظار کیا اور پھر کھوکھر پیلس پہنچی نون لیگ کے راہنما سیف الملوک کھوکھر نے شہبازگل کے الزامات کی تردید کر دی وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہبازگل کا مریم نواز شریف پر ایک بھارتی سے ملاقات کا سنگین الزام ٹویٹ میں لکھا مریم نواز نے پریس کانفرنس کے بعد سگنل ملنے کا انتظار کیا اور پھر کھوکھر پیلس پہنچیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک کھوکر نے ایک ویڈیو پیغام میں شہبازگل کے الزامات کی تردید کی شہبازگل صاحب کا ایک بیان دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کھوکھر پیلس سے کسی سے ملاقات کی ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے مریم نواز صاحبہ نے کوئی کھوکھر پیلس میں کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی شہبازگل نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ لاہور میں کئی اور کھوکھر ہاؤس اور پیلسز ہیں اس کا جواب مریم بی بی کو ہی دینے دیں اڑتا ہوا تیر مت پکڑیں یہ ہی نہیں کچھ دیر قبل شہبازگل نے نواز شریف اور ان کے بیٹے پر بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقات کے سنگین الزامات بھی لگائے جاتوں سے متعلق حکومتی حلقوں سے نئے انکشافات اور مسلم لیگ نون کے حلقوں سے الزامات کے جوابات آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون یہ آنے والا وقت بتائے گا کوئی ملاقات نہیں ہوئی نون لیگ رہنما عظمہ بخاری نے شہبازگل کا دعویٰ مسترد کر دیا سما کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بولی جو پھلجڑی شہبازگل نے چھوڑی وہ اس حکومت کے خلاف چار شیٹ ہے نواز صاحبہ کے بارے میں شہبازگل صاحب نے آج ایک پھلجڑی چھوڑی ہے وہ خود چار شیٹ ہے شہباز شریف شہبازگل اور اس کی حکومت کے خلاف تو یہ ملاقات ہو بھی گئی ملاقات ختم بھی ہو گئی ان کو ابھی یاد آیا مجھے بتائیے یہ سرا سر جھوٹ بول رہے ہیں کیا کشمیر مودی کو دے دیا گیا کیا کلبوشن جو ہے اس کو فیملی سے بھی ملا دیا گیا اس کے لیے قانونی معاونت بھی فراہم کر دی گئی کیا یہ نواز شریف نے کیا کیا ابھیرندن کو نواز شریف نے واپس بھیجا کیا آپ کے جو آپ نے جو ووٹ دیا یو این کے اندر سلامتی کاؤنسل کے اندر انڈیا کو وہ نواز شریف نے دیا ملک کا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ نواز شریف کا بیانیاں غداری ہے وفاقی وزیر براہ انتداد منشیات آزم خان سواتی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا بلاول بھوٹو زرداری کی سیاست بھی دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں حکومت اور عوام پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں نواز شریف سن لو جو تمہارا بیانیاں ہے وہ غداری ہے غداری ہے غداری ہے تم پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستان کی افواج کے خلاف آج تم بہارت کے پٹو بن چکے ہو قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی جس طریقے سے انصاف حسین پاکستان کے لیے بیماری ہو کے رہ چکا ہے اس کے نقشت قدب پر چلنے والا نواز شریف بیماری ہو کے خدا کے فضل سے رہے گا تم غدار ہو بلاول دھوکے باز ہے ہم اپنی افواج کے ساتھ اور عمران خان کے عظم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اللہ کے فضل سے جیت ہماری ہوگی تم نے اس ملک کو لوٹا تم نے اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا جن لوگوں نے تمہیں شرف عزت بخشا آج تم ان کے خلاف جو باتیں کر رہے ہو اور تم انڈیا کی باتیں کر رہے ہو آج اللہ تعالی نے تمہارے اس بیانیاں پر نگاہ کر دیا ہے اس لیے آج قوم کا ہر بچہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف تمہارا یہ بیانیاں غداری کے مترازف ہے احسن اقبال نے تبدیلی سرکار کو عوام کے ووٹوں کی نہیں جادو منتر کی حکومت قرار دے دیا دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو نواز شریف فوبیا ہو گیا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمی نون کی لڑائی فوج کے ساتھ ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کر آئے یہ جادو منتر کی حکومت ہے عوام کے ووٹوں کی حکومت نہیں ہے دوزار اٹھارہ کا جادو منتر ناکام ہو گیا ہے ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے فیلڈ حکومت کو آپ گھر بیجا جائے ان کو صرف نواز شریف فوبیا ہے نواز شریف کی صورت میں انہیں ڈرونے خواب آتے ہیں اگر کوئی یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتا ہے مسلم لیگ نون کی لڑائی فوج کے خلاف ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کر آئے جو لوگ حکومت کے ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ نواز شریف نے فوج کے خلاف تقریر کی ہے وہ اپنے گربان میں جھانکے ہیں اور عمران خان کی وہ تقریریں سنیں جو اس نے بھارت میں جا کے فوج کے خلاف کی ہیں یہ صرف ایک تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں تم سے کون این آر او مانگتا ہے اپنا این آر او اپنے پاس رکھو اپنا این آر او اپنے وزیروں کو دو غربت سوشل میڈیا کے ٹرنڈ بنا کے ختم نہیں ہوگی کشمیر سوشل میڈیا کے ٹرنڈ بنا کے واپس حاصل نہیں کیا جا سکتا مسلم لیگ نون کے راہنما کیپٹن ریٹائر سفدر کے خلاف گچھا والا میں بخاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر میں نون لیگ کے ایم پی امران خالد بٹ کو بھی نامزد کیا گیا ہے مقدمہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں سیچو کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق کیپٹن ریٹائر سفدر نے جمعہ کو امران خالد بٹ کی رہاشگاہ پر میٹنگ کی تھی جس میں ریاستی اور انتظامی داروں کے خلاف اشتیال انگیز اور دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے کیپٹن ریٹائر سفدر اور دیگر کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی اور پاکستانی نیات برطانوی باکسر آمیر خان پشاور پہنچ گئے کہا پاکستانوی باکسنگ کا بہت ٹیلنٹ ہے باکسر آمیر خان کا کہنا تھا کہ وہ کھراریوں کی تربیت کے لیے اکیڈمیز بنا رہے ہیں کوشش ہے کہ تمام باصلاحیت بچوں اور نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے جائیں وہ پشاور پہنچے تو انہیں چاچا نور الدین کی جانب سے پشاوری چپل کا تحفہ بھی دیا گیا بولیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ جانوروں کے مرنے کے بعد انہیں زندہ شکل میں محفوظ رکھنا حنودکاری کہلاتا ہے لاہور کا ایک کاریگر اس فن میں ماہر ہے دیکھتے ہیں تحمینا احمد کی ریپورٹ جنگلی حیات کو قریب سے دیکھنا اور انہیں چھونا ممکن ہے حنودکاری کی سینٹر میں جو جہانگیر جدور نے بنا رکھا ہے مرنے کے بعد جانوروں کی خال اتار کر مختلف کیمیکلز لگائے جاتی ہیں اور اسے سکھایا جاتا ہے جس کے بعد اس میں کورٹن یا فائبر بھر کر اصلی شکل دینے کی کاوش کی جاتی ہے جہانگیر جدوم پندرہ سال سے حنودکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں شیر چیتے ہوں یا زیبرا ہرن اور مختلف پرندے چند دن میں ہی وہ مردہ جانوروں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو دیکھنے میں خوبہ ہو اصل لگتے ہیں چھوٹے پرندے پر کم سے کم دو دن لگتے ہیں جو بڑا پرندہ جیسے شتن مرگ ہو گیا اس کے اوپر ایک ہفتہ لگتا ہے چڑیا گھر کے بہت سے جانور بھی مرنے کے بعد میوسیم کا حصہ بن جاتے ہیں مردہ جانوروں کو عمر بھر محفوظ کرنے کے سامل سے نہ صرف طلبہ کو ریسرچ میں مدد ملتی ہے بلکہ بہت سے نیا پرندے اور جانور لوگ میوسیم میں بھی دیکھ پاتے ہیں کیمرہ میں لیاقت بشیر کے ساتھ تیمین احمد سما لاہور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما